اچھا آپ اپنے بارے میں بتائیں اب صحافت کے علاوہ کیا 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 ہے آپ میں نے سوشل آجی میں ماسٹر کیا ہے تو اس سے قبل میں ایک ویل فیر ہے الگوسیا ویل فیر طرف سے کراچی کا میں صدر رہا ہوں تقریباً چھ سال تک اس میں ہم اجتماعی شاجہ کراتے تھے اور ایک سو تیس جوڑوں کی آخری جو میں تھا ان کے ساتھ ایک سو تیس کی جوڑوں کی اجتماعی شاجہ نیشتر پارک میں پروگرام ہوا تھا اس میں تمام چنل آئے تھے سید ناصر شاہ صاحب جو ہمارے ہیں وہ ہمارے مہمانے خصوصی تھے تو اس طریقے سے ہم ایکٹیوٹیز کرتے رہے ہیں علاقوں میں کرتے رہے ہیں پانی کا مسئلہ ہو گیا یا دیگر مسئلہ ہو گیا اس پر میں کھڑا ہو جاتا تھا مشکلات بھی آتی ہیں لوگ مجھے دو تین دفعہ اقوابی کیا اس جگہ میں کہ آپ منسٹر تو نہیں ہیں آپ ہمارے ایریا میں اسے کام کیوں کر رہے ہیں تو برحال ہم کرتے رہے ہٹے نہیں بھیجے لیکن یہ ہے کہ سپیڈ ہمارے تھوڑی سی کم ہوتی تھی بعض اوقات جب مضمت ہوتی تھی یا کوئی گروہ ہمیں پریشان کرتا تھا لیکن ہم نے اپنا کام جاری رکھا تو الحمدللہ میں نے اپنے قرنگی بلال کرنے سے جس میں بلوچ تھے سندھی تھے پتھان تھے یا مہجر تھے ان کی جو بیچیاں ہیں وہ کسی بھی طریقے سے شادی نہیں ہو پاتی تھی جہز کا مسئلہ ہوتا تھا تو ہماری ویل فیر ان کو جہز جو وہ دیتی تھی گفت دیتی تھی جہز کو ہم لانت سمجھتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جہز دو بچوں کے لیے وہ بیچاریاں بھوڑی جاتی ہیں گھروں میں بیٹھے تو وہ ویل فیر ہماری خاص طور پر کام کرتی تھی ان جوڑوں کو ہم ڈونڈتے تھے جو کسی بھی وجہ پر بیٹھے ہوتے تھے پھر ہم ان کا سمام خرچہ ہم کرتے تھے ہماری ویل فیر کرتی تھی عزت نفس بھی مجرور نہ ہو اس طرح سے انکواری خاموشی سے کرتے تھے رات کے اندھیرے میں کر کے چلے جاتے واقعی یہ ہیں تو پھر ان کے نکال نامیں وغیرہ دیکھے جاتے تھے ان کو پھر مدو کیا جاتا ہے تو آخری پروگرام میں جیسے کہ سر اس طرح کہ جیسے آپ نے جہز وغیرہ کی بات کی اس طرح ہے کہ بہت سارے ایسے اداری ہیں جو جہز وغیرہ جیسے کہ ہم سیلانی کی بات کرے تو وقاعدہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ کیسے ڈیفرنٹ تھا ان سے ڈیفرنٹ یہ تھا کہ ان کی انکواریاں بڑی ٹف ہوتی ہیں محلے والوں سے پوچھتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں ٹی وی پڑا ہوا ہے تو کوئی ادارہ نام نہیں لوں گا ٹی وی گھر میں ہے تو آپ کو جہز نہیں ملے گا ٹی وی اسے جہز کا کیا تعلق ہے کیونکہ ایک خبریں بھی دیکھ سکتا ہے نیوز بھی دیکھ سکتا ہے مدری چینل ہیں اسلامیات کے چینل ہیں اسلامی چینل ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں لوگ تو اس وجہ پہ وہ ریجیکٹ بھی ہو جاتے ہیں اور ان کی ٹف یہ ہوتا تھا کہ عزت مجروع غریب آدمی وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں شو ہوں دنیا کے سامنے اور لوگ مجھے انکواری میں مجھے جو زمانتی دینی پڑے کہ واقعے میں غریب ہوں میں ایسا ہوں ہم سفید پوشوں کو بھی جو ہے جیز فرام کرتے تھے ان کو اور رمضان پیکیج ہوتے تھے وہ بھی الحمدللہ اچھے انداز میں اور خاموشی کے ساتھ ان کو تقسیم کرتے تھے اچھا سر تو مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کو کوئی سوشل میڈیا پیچ وغیرہ نہیں تھا جس میں آپ لوگ ایسی پچرز وغیرہ اپلوڈ نہیں کرتے تھے اس وقت نہیں تھا ابھی کم سے کم ہے سوشل میڈیا پہ ابھی ہیں ہمارے پیچ بنا ہوا ہے اس کا تو جیسے کہ سر آپ نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو ٹی وی پہ نہیں آنا چاہتے جو اگرہا ان کو ٹی وی پہ شو کرتے ہیں پہلے آپ کا وہ پیچ نہیں تھا وہ پیچ ہے تو اس حوالے سے میں کچھ سمجھی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا ادارہ ہے کراچی میں جو انکواری کرتا ہے کہ فلان جوڑا جو ہے مطلب کہ شادی کا خواہ ہیں ان کو جہز کا سمان دیا جو انکواری ہوتی ہے وہ ٹف ہوتی ہے ان کی میں یہ کہہ رہا ہوں ٹف انکواری کے مطلب وہ محلے سے پوچھیں گے چار بندوں سے گوئی لیں گے نام لکھیں گے پھر ان گھر میں اگر ٹی وی نظر آ گیا تو اس کو ریجر کر دیتے تھے تو ہمارے ہاں ایسا نہیں تھا ہم خاموشی میں انکواری کرتے تھے پوچھتے تھے ہاں بھئی یہ واقع ہے بس ہم خود ایرے میں رہتے تھے ایرے والا بندہ اچھا جانتا ہے کسی کو بھی ہم اس کی انکواری مکمل کر کے آرام سے ان کو سلک کر دیتے تھے سر آپ نے پیج وغیرہ کب بنایا اپنا میں نے اپنا پیج تقریباً دوہزار تیرہ میں بنایا تھا میرے ایک اور کام کب سے سٹارٹ کیا تھا کس کا سوشل میں تقریباً دوہزار تیرہ سے سٹارٹ کیا تھا اس وقت میرا بھی پیج نہیں تھا فیس بک میرا پیج اپنا سمیلرن کے نام سے اس پر میں چیزیں کبھی کبھی ڈالتا رہتا تھا اچھا تو ایک سوال ہے میرا آپ سے کہ جو موسٹلی لوگ ارگنائزشن وغیرہ چلاتے ہیں جو پچر وغیرہ اپلوٹ کرتے ہیں تو یہ چیز بڑی دیکھی جاتی ہے کہ اس کے نیچے کومنٹ کرتے ہیں اگر آپ ایلپ کرو تو آپ اس کو شو نہ کرو آپ نیکی ایسے کرو کہ آپ ایک آسے دے رہے ہو اور دوسرے آتھ کو پتا نہ چلے تو اس سوالے سے آپ کیا کہیں گے اچھا یہ تو بہت غلط ہے جو تصویریں بناتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے کسی کی عزت مجروع کر کے اس کی ہیلپ کرنا یہ میرے خیال میں تو وہ بیکار ہے اللہ بھی اس کو قبول نہیں کرے گا بلکل تو لہٰذا جب بھی کسی کے مدد کی جائے تو خفیہ کی جائے تاکہ اللہ اس پر راضی ہو بلکل بلکل ہم لوگ جو ویل فیر میں کام کرتے تھے تو اس کو کسی بھی فوٹو گرافر ہوتے تھے ٹی وی چینل والے ہوتے تھے ہم ان سے یہ کہتے تھے کہ جو آپ کو انٹریو دے تو اس سے آپ انٹریو لے کسی بھی جوڑے کو آپ نے پریشان نہیں کرنا ہے کہ آپ دیں آپ دیں زور نہیں دینا ہے جو اپنا راضی خوشی دینا چاہے وہ دے سکتا ہے اور تصویر بھی ہم جب پھر ڈالتے تھے میڈیا میں خبر تو چلا نہیں ہوتی تھی کیونکہ جو ہم اس سے مدد کر رہے تھے کچھ باہر تھے کچھ پاکستان میں تھے اس پروگرام میں نہیں ہوتے تھے ان کو بھی تو پروف چاہیے تو اس کی جو فوٹو گرافی بغیرہ ہوتی تھی وہ ایک کمبائن ہم ایک پکچر بناتے تھے اس ٹیٹ کی بڑی تاکہ اس پہ چہرے واضح اخبار میں نظر نہیں آتے تھے بلکل بلکل وہ ہم پھر شائع کرتے ہیں اس طریقے سے ہم لے کے چلتے ہیں ان چیزوں کو بڑا خیال کیا جاتا تھا بلکل بلکل اور اس کا ایک اور پوزٹیم پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نیکی کر رہے تو آپ دکھاوا کر رہے ہو ہم اس طرح بھی دیکھیں کہ اگر ہماری ایک تصویر پوست کرنے سے جس میں ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں شاید کوئی استی والا ہمیں دیکھ رہا ہو اور اس کے اندر بھی انسانگیت جاگ جائے کہ ایسے لوگ ہیں جن کے ہمیں مدد کرنی چاہئے اور وہ ان کی مدد کرے اگر ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کا نیگیٹیو پوائنٹ دیکھیں ہم پوزٹیف چیزیں بھی دیکھ سکتے پر یہ ہے کہ ہر کسی کا دیکھنے کا نظریہ آلاغ ہوتا ہے جیسے لوگ ویسے ان کی سوچ ہم کدھ کو روک نہیں سکتے ان کی سوچ کو اور ان کی سوچ کے تحت اپنے کام کو ہم روک ہی نہیں سکتے بالکل یہ ہے اور اس سے بہت اچھے جو ہے اگر ہم پیجز وگر ہمیں پسٹرز وگر اپلوڈ کرتے ہیں ہمیں لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں بہت زیادہ دعائیں بھی دیتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے جب ہمیں پوزیٹیو رسپونس ملتا ہے اس چیز سے اور لوگ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہاں اس نے یہ کام کیا ہے اور ان کی نظر میں کوئی ضرورت مند ہو تو پھر وہ کانٹیک بھی کرتے ہیں اس کا ایک سوشل میڈیا میں پیجز وگر بنانے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے پر کچھ لوگ ہیں جو میں نے کہا کہ ان کا اپنا ہی نظریہ ہوتا ہے چیزوں کو